عدالتی فیصلہ آ گیا حکیم شہزاد کا جسمانی ریمانڈ ختم عدالت نے جوڈیشن کر کے پیج دیا ملزیم حکیم شہزاد المعروف لغا فار کو ڈیسٹرک کورس ملتان میں جج احسان سابر کی عدالت میں ایف آئی اے سائبر کرائم کی جانب سے پیج کیا گیا عدالت نے مزید جسمانی ریمانڈ کی ترخواست کو مسترد کر دیا وائس آف ساؤت کی تفصیلات کے مطابق منگل کے روز ایف آئی اے سائبر کرائم کی تحبیر میں ملزیم حکیم شہزاد دوہا پار ڈیسٹرک کورس ملتان میں پیش کیا گیا جہاں ایف آئی اے سائبر کرائم نے مزید شواہد اکٹھا کرنے اور تحقیقات کے لیے مزید جسمانی ریمانڈ کی ترخواست کی تھی جسے عدالت نے مسترد کر دیا اور فیصلہ سنایا کہ ملزیم کا مزید جسمانی ریمانڈ ترکال نہیں ہے ریپورٹ میں بتایا کہ ایف آئی اے پہلے ہی ملزیم کا بارہ دن کا جسمانی ریمانڈ لے چکی ہے اور تمام ضروری ڈیجیٹل آلات بھی برامت کر لیے گئے ہیں فیصلے میں کہا گیا کہ دیگر شواہد سوشل ویڈیا آلات اور ایپ سے اکٹھاں کیے جا سکتے ہیں اس لیے ملزیم کو مزید ریمانڈ دینے کی ضرورت نہیں جبکہ ایف آئی اے سائبر کرائم کو ادایت دی گئی کہ وہ اپنی ریپورٹ انیس نوبر دوہزار چوبیس کو عدالت میں جمع کروائے واضح رہے حکیم شہزاد لوہا پارڈ کو سوشل میڈیا پر غیر اکھلا کی گفتگو کرنے میں کے جرم میں سائبر گرائیونگ ملتان کی جانب سے گرفتار کیا گیا تھا جسے عدالت نے تیسری پیشی کے موقع پر جوڈیشل کر کے جیل میں بھیئی دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق حکیم شہزاد لوہا پارڈ کی رہائی کی جانسیز بڑھ جانے کا امکان ہے